بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کر رہے تھے وہ کون سی core skills ہیں جو ہر data scientist کو آنی چاہیے core skills کو ہم نے کچھ categories کے اندر divide کر لیا ہے سب سے پہلے تو ہے probability and statistics اس کو ہم نے بہت زیادہ ہوا بنا دیا ہے اور بہت مشکل کر دیا ہے نئے آنے والوں کے لئے آخر یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے 21-22 کوئی concepts ہیں total statistics کے اندر جو data scientist کو آنے چاہیے یہ آپ کو آ جائے تو اب ایک چھ data scientist بن سکتے ہیں باقی پر اسی کی نیٹی گریٹیز ہوتی ہیں اسی کے اندر مختلف طریقے سے آپ اس کو پیش کیا آیتا ہے basics یہ یہ ہوتی ہیں conditional probability کا آپ کو پتا ہو آپ کو hypothesis testing آتی ہو آپ کو distributions کا پتا ہو آپ کو methods of moments کا پتا ہو methods of moments basically it's the science of estimation skewness کو کہتے ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں جو status میں آپ کو لازمی آنی چاہیے ہیں اگر آپ کو نہیں آتی تو النافع کے اوپر ہمارے پاس emerging medica course ہے جہاں پہ ان تمام concepts کو پڑھایا گیا ہے اس کے علاوہ میں نے اور سنہ رشید نے ایک کتاب لکھی ہے statistics for data scientists جو انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب جلد publish ہو جائے گی اس کا لنک پہ آپ سے شیئر کر لوں گا وہ تمام concepts جو ایک اچھے data scientist کو statistics کے آنے چاہیے ہیں وہ تمام کے تمام اس میں لکھ دئیے گئے ہیں second آپ کے پاس mathematical foundation ہونی چاہیے linear algebra کے اندر calculus کے اندر optimization linear programming کے اندر matrices and vectors کے اندر خصوصی طور پر اگر آپ computer vision سے related کوئی بھی کام کر رہے ہیں data science میں آپ visual search پہ کام کر رہے ہیں آپ self driving car پہ کام کر رہے ہیں آپ object recognition پہ کام کر رہے ہیں تو mathematics آپ کو بہت زیادہ کام آئے گی جب ہم بات کرتے ہیں programming language کے تو اس میں ہمارے پاس python ہے r ہے julia ہے scala ہے metlab ہے اس کے علاوہ haskell ہے باقی languages ہیں c++ میں کچھ لوگ آج تک data science کر رہے ہوتے ہیں میں ہم depo میں کام کر رہا ہوں تو وہاں پر ہم c++ میں use کر رہے ہیں اپنی libraries کے لئے تو بڑے آرم سے وہ depend کرتا ہے کہ کام کس کے سمکہ ہے python سب سے زیادہ مشہور اس لئے ہے کہ سب سے زیادہ supports میں available ہے نئے نئے frameworks available ہے ہمارے پاس tensorflow ہے ہمارے پاس flask ہے ہمارے پاس deep learning کے frameworks موجود ہیں libraries موجود ہیں ہمارے پاس scikit learn ہے جس میں machine learning کے تمام algorithms and libraries ہیں community support ہمارے پاس ہے developers آرم سے مل جاتے ہیں تو python by far is the number one language that you use for data sciences r r کے اندر statistical programming جس low level پہ آپ کر سکتے ہیں باقی languages وہ functionality وہ flexibility آپ کو نہیں دیتی r اومی طور پر academicians جو ہیں ان کی number one choice ہوتی ہے اگر آپ masters کر رہے ہیں پیجڈ کر رہے ہیں پروفیسر ہیں کسی university میں پڑھاتے ہیں یا کسی industrial setting کے اندر بہت deep قسم کی scientific observations پہ کام کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے data science کے سوالات میں دیکھا جو mechanistics learning ہوتی ہیں یا questions ہوتے ہیں اس کے لئے r language کا استعمال کیا جاتا ہے julia numerical programming language ہے جس کو آپ r کا ایک upgraded GUI قسم کا ورژن سمجھ لیں Scala ہے اس کے اندر آپ object ordering programming بھی کر سکتے ہیں function programming بھی کر سکتے ہیں اور ایک اُبھرتی ہوئے language ہے MATLAB electrical engineers use کرتے ہیں آج کے لئے MATLAB پہ کوئی اتنے زیادہ data science کا کام نہیں ہو رہا languages کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے database کا databases کے اندر آپ data کو کس طریقے سے retrieve کرتے ہیں SQL ایک tool ہے جس کے بغیر آپ data scientists میں data sciences میں آگے نہیں چل سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو SQL سیکھنی پڑے گی زیادہ دن لگتی نہیں ہے language آپ کو تین سے چھ مینے میں آجاتی ہے آپ النافع سے پڑھ لیں آپ data game سے پڑھ لیں آپ courses era سے پڑھ لیں اس کے بعد اس کے پر programming میں آپ کو تین سے پانچ سال کار سال لگ جاتا ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کو polish کرنے میں جتنا experience language اس کے اندر ہوتنا ہی کم ہے اسی طریقے سے SQL آپ کو پندہ دن سے ایک مہینے کے اندر آجاتی ہے بہت سارے short courses ہیں تیوٹوریل ہیں کتاب ہیں SQL in 24 hours No SQL MySQL SQL Server اس کے الگ الگ versions ہیں لیکن جو basic چیز ہیں وہ بہت جلد آ جاتی ہے اس کے بعد اس کی آپ کو practice کرنی ہے تین سے چھے مینے کی practice کر کے آپ ایک اچھے SQL developer بن سکتے ہیں اس کے بعد ہم cloud کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس میں امازون web services ہیں IBM cloud ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس Microsoft Azure ہمارے پاس GCP Google Cloud Platform ہیں ہمارے پاس Alibaba Cloud ہیں سب سے زیادہ جو چل رہا ہے وہ امازون GCP چل رہا ہے اگر آپ google اور امازون cloud کے اوپر کام کر لیتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ اسی فیصد clients کو آپ آرام سے ڈیل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ تو ہو گئی basic skills جس میں ہم نے میت کی اسٹیٹسٹس کی پروگرامنگ کی ڈیٹا بیسس کی اور ہم نے بات کی cloud computing کی اس کے علاوہ کچھ skills آپ کو اور ہونی چاہیئے جن کو soft skills کہتے ہیں آپ کو business domain کا پتہ ہو آپ میں soft skills اچھی ہو آپ میں communication skills اچھی ہو آپ ڈیٹا اسٹوری تیلنگ میں مہر ہوں آپ ڈیٹا کو اسٹوری فائی کر سکیں ویجولائز کر سکیں ویجولائزیشن میں کام کر سکیں اس کے علاوہ کچھ چیزیں آپ کو بہت زیادہ competitive edge دیتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو AI اور machine learning کے algorithm کا پتہ ہو جسے ہم قرآن شریف حفظ کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے scikit کو حفظ کر لینا چاہیے machine learning کے 93 algorithm ہیں آپ کو سب پتہ ہونے چاہیے کون سا algorithm کس قسم کے ڈیٹا پہ کس قسم کے problem پہ کہاں ہم استعمال کرتے ہیں اور ہمیں بہتر result دے پائے گا اور دے سکے گا آپ چاہیں تو آپ opencv کر لیں tensorflow کر لیں flask کر لیں rshiny کر لیں data visualization کی بات کرتے ہیں تو گنے چونے tools ہمارے پاس ہیں Power BI ہے جس میں کتابیں لکھی ہیں ہم نے اس کے لنکس میں آپ سے share کر لوں گا ہمارے پاس tableo کا framework ہے tableo کی پوری libraries tableo کا software ہے اس کے علاوہ defense والے کام کرتے ہیں pentaho کے اوپر Qlik view ہے Qlik sense ہے ان میں سے کوئی بھی کر لیجئے ساتھ میں اگر آپ کو d3 اور java script آتی ہے تو سونے پہ سوا گا تو یہ competitive skills ہیں جو آپ کو باقی data science کے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے شروع میں پاکستان میں کیونکہ ہمارے پاس job اتنی زیادہ نہیں ہے تو ایک data scientist سے required کیا جاتا ہے کہ ڈی پیو کے تمام process پہ کام کریں وہ data کا بھی engineer ہو وہ UK کے اندر western countries کے اندر جہاں پہ data science کی ٹیم میں سو سو بندے ہوتے ہیں ان تینوں کو الگ کر دیا گیا ہے جو لوگ data پہ کام کرتے ہیں وہ data engineering سے related ہوتے ہیں data کو prepare کرتے ہیں data pipelines بناتے ہیں data کو cloud کے اوپر ڈالتے ہیں جو لوگ programming کر رہے ہوتے ہیں وہ data scientists ہوتے ہیں machine learning developers ہوتے ہیں جو mathematical algorithms کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ outcome پہ کام کرتے ہیں ان کو data analyst کہتے ہیں data visualizers کہتے ہیں visualization developers کہتے ہیں ان کو تینوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے ایک data scientist کی پروفائل میں یہ چار بیسک چیزیں ہوتی ہیں جسے اگر میں ارس کر چکا ہوں آپ سے math اور statistics اس کو آنی چاہیے programming اور databases آنی چاہیے communication skills اس کے پاس اس کو visualization کرنا آتا ہو اور اس کے پاس domain knowledge اور soft skills ہوں اگلے لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے کہ job market کے trends کیا ہیں اور data science کے کیا پاس ہیں جن کو بریفلی پریز سے بھی ڈسکس کر چکے ہیں یہ موڈیل یہاں پر ختم ہوتا ہے ڈسکس کر چکے ہیں ڈسکس کر چکے ہیں